مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے سیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفقه بسم الله الرحمن الرحیم الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسومة فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقية نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية الملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اس الله کے نام سے ابتدا جس کے ناموك کوئی انتهاه نهي ولو أن ما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله وزات اقدس پر کروڑو درود و سلام ہو جو تمام دنیا کے لئے رحمة للعالمين بنك آئیت ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارك وتعالى نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو ایک وقت مقررہ کے لئے زندگی گزارنے کے لئے بھیجا اور اس کا آنا نہ اتفاقی حادثہ ہے نہ اس کا جانا اتفاقی حادثہ ہے یہ سب بری پلینڈ ہے رب العالمين کے حکم پر وقدرہو تقدیرا اللہ تبارك وتعالى نے تقدیریں بنا دی تھی اس قائنات کے پیدا کرنے کے پچاس ہزار سال پہلے جبکہ احادیث میں الفاظ یہاں تک ہیں کہ اللہ تبارك وتعالى نے سب سے پہلی چیز مخلوق کے اعتبار سے جو بنایا وہ قلم کو بنایا اور قلم سے کہا کہ لکھ اور قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں تو فرمایا کہ مقادر کلی شئی پوری تقدیریں ہر ایک کی تقدیریں لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کا سب لکھ دے تو اس کے حکم سے قلم نے لکھ دیا اور وہ قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب ہم سب کے آنے سے نہیں بلکہ قینات کے بننے سے پچاس ہزار سال پہلے قلم لکھ چکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خشک ہو چکا اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے نہ اس سے سرمو کوئی انحراف ہو سکتا ہے نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ کوئی آگے پیچے ہو سکتا ہے تو اس قینات میں انسان آباد ہونا یہ اتفاق نہیں تھا رب کے حکم سے پہلے ہی پلینڈ تھا اور یہاں سے جانا یہ بھی اتفاق نہیں ہے اور یہاں اب جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی اتفاق نہیں ہے اور یہاں اچانک موٹیں واقع ہو کر ایک ایک دن میں ہزار ہزار دو سو دو سو تین سو تین سو جو مرنے کی خبریں آ رہی ہیں یہ بھی اتفاق نہیں ہے سب کچھ اللہ کا تیش شدہ ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے کائنات میں کوئی حرکت کوئی ذرہ ایسا نہیں کر رہا ہے حرکت جس میں آپ یہ کہیں کہ بھائی اتفاق سے ایسا ہو گیا اتفاق سے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر میں تیش شدہ تھا ہوا یہ اور بات ہے کہ آپ کو یہ اتفاق لگتا ہے رب کے علم میں سب موجود ہے اور اسی علم کے مطابق ہو رہا ہے آگے پیچھے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاہُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ بَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کی تمام چابیاں میرے ہاتھ میں اور میں جانتا ہوں تمام علم میرے پاس ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ بَالْبَحْرِ زمین کے اندر جو کچھ ہے اور سمندر کے اندر جو کچھ ہے پانی کی ایک الگ دنیا ہے وہ دنیا کے اندر کیا انقلاب ہو رہا ہے اور زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اوپر کیا ہو رہا ہے سب مجھے معلوم ہے کتنی بینجے ہیں جو اپنی کونپل نکالنے کے لیے تیار ہیں یہ بھی رب جانتا ہے کتنے درخت ہیں جو ابھی زمین کو پھاڑ کے نہیں نکلے یہ بھی جانتا ہے فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا وہی ہے جو زمین کو پھاڑ کر دانے کو نکلنے کی طاقت دیتا ہے تم تو زمین کے اوپر دیکھتے ہو رب کو زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں یہ بھی معلوم ہے اور کن کو کب نکلنا ہے کن کو نہیں نکلنا ہے کتنے مردے ہیں جن کو مٹی کھا چکی ہے کتنے مردے ہیں جن کو کیڑے کھا چکے ہیں کونسا کیڑا کھایا ہے اور وہ کھا کے کونسے کیڑے میں تبدیل ہوا یہ رب کو معلوم ہے سب کچھ اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرَ درخت کے اندر سے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر رب کے حکم سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے یہ ہے رب کا علم ایسے رب العالمین کو تم اپنا رب مانتے ہو تو یاد رکھو اصل چیز اللہ پر توقل ہے اس کے ساتھ ساتھ رب کو خوش کرنے کے لیے زندگی میں جو موقع ملا ہے اس کو استعمال کرو موجودہ حالات میں قیاس آرائی یا باتیں کر کے اپنے وقت کو برباد نہ کرو ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا مجھے ایک چیز معلوم ہوئی جو کہ ایک اصولی اعتبار سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ قوموں کے ذکر میں چھے قومیں ایسی ہیں جن کو بتایا ہے کہ ہم نے سرے سے اسے مٹا دیا اگر آپ پڑھیں گے مسلسل جس کا ذکر کبھی کیا ہے شعرہ کے اندر آیا ہے کبھی آراف کے اندر آیا ہے کبھی مختلف مواقع میں آیا ہے لیکن تسلسل ایک جگہ شعرہ میں ہے اور ایک جگہ آراف میں ہے جہاں پر تسلسل کے ساتھ بیان کیا آپ قوموں کو کیا ہے گنتے چلے جائیں اور یہ سب کچھ تیشدہ اصول کے مطابق ہوا تھا بڑی بڑی قومیں جو کیا ہے اللہ نے برباد کر دی قوم نوح قوم نوح اللہ نے برباد کی اسی واسطے میں نے حاقہ کے وہ ابتدائی آیات آپ کے سامنے رکھے جس میں ترتیب بھی بتا رہا ہے پھر اس کے بعد قوم عاد اللہ نے برباد کر دی پھر اس کے بعد قوم سمود اللہ نے برباد کر دی ٹوٹل ٹوٹل کوئی نہیں بچا سوائے وہ جو ایمان لائے تھے پھر اس کے بعد قوم شعیب یوں سمجھ لیجئے زمانے کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں قوم لوت پہلے آئے گی لیکن ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں زیادہ تر شعیب کا بھی ذکر آیا ہے اسی کے ساتھ تو یہ تین قومیں تو ہو گئی قوم نوح قوم حود اور قوم سمود پھر اس کے بعد قوم لوت اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو مکمل طور پر برباد کی ان کے سرے فہر اس میں آل فرعون کا ذکر آیا ہے آل فرعون کا ذکر پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جن قوموں کا ذکر لائے ہیں ان میں سب سے اہم ترین قوم فرعون کے بعد وہ مختلف طور پر چھوٹی چھوٹی مسلمان قومیں کہ لیجئے جن کی بربادی اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دی تھی لیکن مکمل طور پر نہیں انبیاء کے تسلسل کے ساتھ اب ان قوموں میں یاد رکھئے قوم نوح اور قوم حود اور قوم صالح یا قوم سمود یہ تین اور پھر قوم شعیب قوم لوت اور آل فرعون یہ تین ان سب کا ایک مشترکہ گناہ تھا جس کو اللہ نے برباد کر دی مکمل طور پر تو قومیں کب برباد ہوتی ہیں دماغ میں رکھ لیجی اچھی طرح یہ تین اور تین حالانکہ دوسرے بھی گناہ تھے ان کے لیکن سب میں سیم ٹو سیم ایک گناہ تھا جس کی وجہ سے بربادی اہم آئی وہ کیا تھا شرک قوم نوح نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے قوم قوم حود نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے قوم سمود نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے قوم شعیب نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے قوم لوت نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے آل فرعون نے بھی شرک کیا تو برباد ہوئے یہ چھے لیکن مشترکہ گناہ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دوسرے گناہ تھے ہاں تھے اس کا ذکر بھی آیا ہے قوم نوح شرک مکمل طور پر صرف شرک اس کا ذکر آیا ہے لیکن قوم حود اور قوم سالح کے اندر سرکشی بھی آئی ہے اور آگے چل کر قوم لوت کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ یہ بدبخ شرک کے ساتھ ساتھ بے حیاتی حد تل امکان بے حیائی کا آخری تصور کیا ہو سکتا ہے اس حد تک بے حیاتی حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے بے حیاء قوم نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی دنیا میں یعنی سب سے پہلی بے حیاء قوم جو دنیا میں آئی وہ قوم لوت ہے اور قوم شعیب کے سلسلے میں رب نے فرمایا کہ ان کے شرک کے ساتھ سب سے بڑا گناہ جو ان کو لے ڈوبا وہ تھا کیا ہے نابطول میں کمی نابطول میں کمی عدل انصاف نہیں تھا ان بدبختوں کے پاس خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلے جائے توحید کی دعوت کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی کہا کہ لوگو دیکھو یاد رکھو نابطول میں کمی نہ کرو ورنہ عذاب آئے گا اور عذاب آیا تو چھے قوموں کا منفرد ترین گناہ ایک تھا وہ کونسہ تھا وہ سر شرک تھا اللہ کے علاوہ دوسروں کو عبادت میں شریک کرنا کہو سجدہ ہو کہو قومہ ہو کہو کیا ہے دوسرے جتنے بھی ایکشن ہو لیکن دوسری قوموں کو کچھ دوسرے لوازمات بھی تھے وہ کیا تھا فحاشی و عریانی وہ کیا تھا عدل و انصاف سے ہٹ جانا ظلم زیادتی نابطول میں خاص کر کمی اور آگے چل کر آخری جو قوم تھی نا آل فرعون یوں سمجھو کہ یہ تمام کا مجموعہ تھی شرک بھی تھا رسول کا انکار بھی تھا تھٹا مزاق بھی تھا اور ساتھ ساتھ مسلم قوم کو غلام بنا کر رکھنے کا جرم بھی تھا جو منی اسرائیل تھے تو اس واسطے اللہ نے ان کو کیا ہے ڈبو کے مار دیا اب ذرا ان تمام گناہوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں پھر ہم اپنے آپ کو غور کریں آج کی یہ ماہ ماری آج کی یہ شدید ترین ہمارے لئے آزمائش کا دور جہاں موتیں بھی ہیں جہاں مسائب و آلام بھی ہیں جہاں پر ہمارے اندر استراب بھی ہے سکون چھن گیا ہے رات دن کیا ہوگا صبح کیا ہوگا رات کیا ہوگا یہ اجیب بے چینی ہے ہر طرف بلکہ پوری دنیا اس کے لئے لپیٹ میں آگئی ہے تو کیا یہ چیزیں یہ گناہ کل ہیں ہمارے اندر یا صرف ایک دو ہیں جب ان قوموں پر عذاب آیا انہی گناہوں کی وجہ سے تو کیا ہم پر نہیں آئے گا ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں ہمارے لئے الگ اسپیشالیٹی کیا ہے کیا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ تم کو کیا ہے تم جو گناہ بھی کروگے کرو ہم تم پر کیا ہے عذاب نہیں دیں گے نہیں نا جی ایسی بات نہیں نا یہ اور بات ہے کہ مکمل نہیں مٹائے گا یہ گارنٹی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ تو گارنٹی ہے کہ عمت محمدیہ مکمل نہیں مٹے گی جیسے قوم سمود قوم عاد مٹ گئے لیکن عذابات کا سلسلہ ان گناہوں کی وجہ سے دن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوموں پر دیا تھا وہ ہم پر کیوں نہیں آئیں گی جبکہ ہم دی وہی گناہ کریں تو اصل مسئلہ روزانہ کی ریپورٹ کی گنتی کرنا نہیں ہے میرے بھائیو کہ نیوز میں کیا بولا کتنے نئے کیسس آئے کتنے مرے کیا ہو رہا ہے اخبار کی حیثیت سے رکھ لو اپنے ذہنوں میں اصل کیا ہے جی اس سے عبرت حاصل کر کے پلٹھو پہلا گناہ شرک پورے عالم میں پہنچا ہوا ہے مسجدیں جتنی ہیں لگ بگ تقریباً اُس سے زیادہ درگائیں ہیں اور جہاں مسجدیں ساتھ میں کیا ہے باقاعدہ طور پر قبروں کی پوجہ بھی ہو رہی ہے یہ صرف درگاہوں کے ساتھ متعلق نہیں ہے اس کے علاوہ خرافات بدعات ہمارے معاشرے میں وہ سب کچھ ہیں جو شرک کے دہانے پر پہنچا کے چھوڑتے ہیں تصاویر کا عام ہونا یہ بھی ایک شرک کا وسیلہ ہے دیکھو ہمارے اندر کس حد تک ہو گیا جب تک ڈی پی میں اپنی صورت نہیں رکھتا تب تک اسے پیٹ میں درش شروع ہو جاتا ہے یہ حالت ہے حالانکہ نہ رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب رکھنا نہیں رکھنا مولی صاحب جواز کا فتوہ تو ہے یا نہیں ہے یہ میں بات نہیں کرتا ہوں یہ فتوے دینے والے فتوے دیں لیکن عام ہو جانا حتیٰ کہ ہماری خواتین بھی کیا ہے لیٹس فوٹو رکھتی ہیں جبکہ سب کو معلوم ہے اس نمبر کو جو بھی اسٹور کرے گا وہ فوٹو ان کو بھی دکھے گی تو یہ تو کیا ہے رواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصاویر کو سختی کے نظر سے دیکھتے تھے اور اس کے گناہ کو انبیاء کے قتل کے برابر قرار دیا تھا لیکن وہ بھی یہ تب وسیلے کہاں پہنچتے وہاں پہنچتے ہیں اسی طرح کیا ہے وہ ڈر جو کہ غائبانہ ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے ایسے علاجوں پر تکیہ کرنا جو کہ اصل شریعت نے جائز قرار نہیں دیا کوئی تاغہ بن لیا کیا ہے تعویز کتے کیوں جی بنا ارے وہ بڑے صاحب کی دی ہوئی ہے بھئی یہ دراصل کیا ہے مسیبت سے بچائے گا مسیبت سے یہ بچائے گا تو یہ خود مسیبت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے توقل کو نکال کر اللہ تبارک و تعالی کے بروسی کو نکال کر تاگے پیلا رہا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک شخص بندہ ہوا تھا تعویز بندہ ہوا تھا اور بیت کے لئے ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے یہ کیا اس نے کہا کہ یہ دراصل مجھے ڈر لگتا ہے رات میں اس واسطے میں پہنا ہوا ہوں یہ ڈر سے نجات دیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خود ڈر ہے نکال پھیک جب نکالے گا تو تب میں بیت کروں گا اگر یہ رہتے ہوئے تو مر گیا تو جہنم جائے گا اب یہ بھی نہیں کہے سکتے یہ لاج کے لئے یہاں سے شرک کی ابتدہ ہو رہی ہے اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمام مسجد تمام زمین مسجدیں میرے لئے لیکن قبرستان میں نماز نہ پڑھنا کیوں جی پڑھتا پڑھتا یہ بھی بولیں گا یہ خبر کے واسطے پڑھتا ہوں بولیں گا جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں آپ دو تین جگہ ہیں جس میں سے ایک قبرستان ہے وہاں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے شبہ ہو جائے اسی واسطے آپ دیکھیں گے زوال کے وقت میں غروب کے وقت میں طلوع کے وقت میں نماز نوافل نہیں پڑھنا اللہ یہ کہ فرض ہو تو کیا ہے پڑھ لے سکتے ہیں کیوں روکا گیا وجہ یہ ہے کہ غروب کے وقت پڑھیں گے تو سورج کی جو پوچھا کرتے ہیں ان سے مماثلت ہوگی کہ تم بھی سمجھو گے کہ کیا ہے سورج کے واسطے تم نماز پڑھ رہے ہو طلوع کے وقت پڑھو گے تو یہ بھی سورج کی عظمت ہے زوال کے وقت پڑھے گے تو یہ بھی سورج کی عظمت ہے بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں تو اس سے روکنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو یہ شرک کی راہ نکل رہی ہے یہی روک دو جہاں جانا بھی ہے صرف قریب تر وہیں روکا دیا قبروں کو اونچا کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ دیکھو اس کو سوائے بالش بھر بالش بھر بالش بھر اونچائی سے زیادہ مت رکھو اگر اس سے بڑھ کر ہے تو سب کو برابر کر دو حضرت علی کو حکم دیا فتح مکہ کے بعد جاؤ دیکھو مکہ کے اندر جہاں جہاں جو قبر اونچی ہے سب کو برابر کر دو کوئی قبر نہ رہے کوئی اس کو پلاسٹر نہ کرے کوئی وہاں نہ بیٹھے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کے دیا اس پہ بیٹھنا بھی منع ہے ہاں مجاوری جو کرتے ہیں یہ بھی منع ہے حالانکہ وہ شرک ڈیریکٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن بتا رہا ہے سبب وہاں تک لے جا رہا ہے لے جانے والے جتنے ازباب تھے ان سب کو شریعت اسلامیہ میں ختم کر دیا حالانکہ دوسری شریعتوں میں کس اسکیوز تھا یہی طرح اسی طرح کیا ہے تعظیمی سجدہ ہے جھکنا ہے یہ پھجلی قوموں میں جائز تھا جیسا کہ خود حضرت یوسف نے دیکھا تھا انی رائیتو احدہ عشرہ کو کبر رائیتوہم لی ساجدین ایک چاند ایک سورج گیارہ ستارے میرے لئے سجدہ کر رہے ہیں میں نے دیکھا نبی کا خواب سچ ہوتا ہے تو یہ ایک ماں باپ ایک ماں ایک باپ چاند سورج ماں باپ گیارہ ستارے گیارہ بھائی ان کے رائیتوہم لی ساجدین میں نے دیکھا کہ میرے لئے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ کیا تھا سجدہ تعظیمی تھا جائز تھا لیکن ہمارے لئے جائز نہیں کیونکہ کیا ہے یہیں سے عظمت بڑے گی تو شرط تک پہنچیں گے تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا حتیٰ کہ اس حتیٰ تک کہ اپنے لئے بھی منع کر دیا فرمایا کہ میرے لئے بھی سجدہ جائز نہیں صحابہ نے باقیدہ طور پر پوچھا فلاں کس رہا ہے اس کے درباری اسے سجدہ کرتے ہیں جب وہ دربار میں آتا ہے فلاں قیسر ہے اس کے درباری اسے سجدہ کرتے ہیں جب وہ دربار میں آتا ہے اللہ کے رسول یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں اور آپ تو دین و دنیا کے بادشاہ ہیں ہم آپ کو کیوں نہ کریں کہا کہ نا میری عمت کے لئے تاکہ تم میرے لئے سجدہ کرو حتیٰ کہ میں یہ تک بسند نہیں کرتا کہ میں آؤں تو میرے لئے اٹھ کے استقبال کرو لیکن رسول نے منع کر دیا صاف جھکنے سے منع کر دیا یہ وسائل شرک تھے شرک نہیں تھے لیکن وسائل شرک جتنے بھی تھے سب کو ختم کر دیا اسی طرح دیکھئے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بھیج کر تنمندن اپنے حبیب نے لگا کر ختم کیا ہم نے اس کا کیا حال کیا تعظیم کے نام پر ہمارے اندر سجدے بھی آئے چومنا بھی آیا گر پڑنا بھی آیا پیروں کے کیا ہیں پاؤں پکڑ کر رونا بھی آیا ان کے پاؤں کو کیا ہے بوسا دینا بھی آیا یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو قوم نوح کو جس طرح توفان نوح نے برباد کیا کیا ہمارے لئے کوئی توفان منتظر نہیں ہوگا جو ہمیں برباد کر دے ہوگا جی ہوگا گناہ تو وہی ہے جس گناہ پر اللہ نے پکڑا ان کو تو یاد رکھو ہم جب تک پلٹ کے نہیں آئے اسی طرح آپ دیکھیں اس گناہ کے ساتھ سات قومِ لوت میں فہاشی تھی یارب ان کا عذاب تو بڑا ہی گرفت والا عذاب تھا ایسا عذاب کہ اس سے پہلے اتنا سخت عذاب دنیا میں نہیں آئے ہاں اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے تو فرمایا ہم نے اس بستی کو نیچے سے اٹھا لیا اوپر لے جا کے اور اس کو پلٹھا کے دے مارا حتیٰ کہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق قومِ لوت کے بستی کے کتوں نے جو بھوکا تھا اس بھوکنے کو ملائے آلہ کے فرشتوں نے سنا اس حد تک لے گئے تھے اوپر پھر بھینکا نیچے اور اوپر سے جہنم کے ایک ایک پھتر جس کے اوپر اس اس کا نام لکھا ہوا تا کس پہ گرنا ہے برابر اسی پہ گرے اور وہ ایسے ہو گئے گویا کہ کبھی تھے ہی نہیں سب کے سب ختم ہو گئے وجہ کیا تھی جی فحاشی ہاں آج ہمارے اندر نہیں ہے ہمارے اندر نہیں ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے محاسبہ کرو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے خاندان میں کیا ہو رہا ہے ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے فحاشی نہیں بڑھ رہی ہے یہی چیزیں ہمارے اندر نہیں آ رہی ہیں ہمارے نوجوانوں میں نہیں آ رہی ہیں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو قومِ لوتھ پہ دو عذاب آیا تھا کیا وہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا اللہ نے نیست و نابوت کر کے رکھ دیا ایک طرف خواتین میں ایک طرف بچیوں میں ایک طرف بچوں میں بھی ایک طرف لڑکوں میں بھی بے حیائی اتنی عام ہے کہ بے حیائی کو رکنے والا شرمندہ ہوتا ہے کہے رہے کون سے جی پرانی ہم بڈی رو ہے جی تمہارے اندر یہ سب بالکل نارمل جی میں بھیجتوں دیکھو لنک بھیجتوں دیکھو دیکھو یہ لیٹس آکھو ہے کیا ننگی تصویر ہیں ہاں بالکل اخلاق سے گری ہوئی سائٹس دیکھو تم بھی دیکھو میں بھی دیکھا تھا رات مزا لی آتا تم بھی دیکھو عام بات عام کوئی خاص نہیں عام بات ہے اس حد تک گر چکی ہے یہ قوم بھی تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تیسرا جو گناہ ملتا ہے قوم شعیب کا وزراتہ ٹھول کے دیکھ لو ناب ٹھول میں کمی دیکھو میں ڈرتا ہوں تمہارے اندر نابطول میں کمی آگئی ہے کیا ہمارے اندر نابطول میں کمی نہیں ہے ہر آدمی دوسرے کو ٹھگانے میں لگا ہوا ہے ہر آدمی بس چلے تو کیا ہے مارنے پر بھی ابھی اتنا بڑا بہت ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جان پر بنی ہوئی ہے لیکن ڈاکٹر کمانے والے نہیں کمارے خون خون چوسنے والے نہیں سوچ ہاسپٹلوں میں بل نہیں ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بائیس لاک صرف کیا ہے تین چار دن میں کرونا کوئی پیشنٹ تھا جس سے مر بھی گیا نکال لیا گیا کہاں ہے انسانیت یہ درندگی نہیں تو کیا ہے جتنا کمایا ہے اس دور میں سب چیخ رہے ہیں کہ سب سے بڑی کیا ہے معاشی طور پر بہران ہے جو ہوا ہے لیکن یاد رکھو سب سے زیادہ کمائی بھی اسی زمانے میں ہوئی ہے خاص کر ڈاکٹروں ہاسپٹلوں کی جنہوں نے ایک ایک پیشنٹ کو رکھ کر ایک ایک دن کا ایسی ایو کی قیمت ایک ایک لاکھ سے بڑا دی حتیٰ کہ گورنمنٹ کو دخل دینا پڑا اور کہا کہ دیکھو گے اتنا نہیں ہرگز بھی کتنا رکھنا ہے وہ میں بتاؤں گا ورنہ اس سے پہلے پریویٹ ہاسپٹل کے لیے کیا چارچ کرنا گورنمنٹ نے کبھی مداخلت نہیں کی تھی لیکن اب ہو رہی ہے یہ نابطل میں کمی نہیں تو کیا اور کیا ہے ہر جگہ یہی تو ہے کہ وہ مسلمان ہوں کہ وہ غیر مسلم ہوں سب کا احوال یہی ہے سب ہی اس میں ایک ہی نظر آتے ہیں تو کیا یہ گناہ بھی ہمارے اندر شامل نہیں ہو گیا تو اب میں دراصل اختتام پہ آ رہا ہوں ذرا غور کرو میرے بھائیو چھے قومیں مکمل برباد اور چھے قوموں کا متفقہ طور پر ایک گناہ شرک اور اس کے علاوہ دو قوموں کے اندر فحاشیہ اور ایک میں نابطل میں کمی یہ تین گناہ ان تین گناہوں کے سبب چھے قومیں پہلے برباد مکمل جس کا تذکرہ قرآن میں مفصل موجود ہے جب ایک ہی قوم میں تینوں گناہ آ جائیں جمع ہو جائیں اور وہ جی رہی ہے تو یاد رکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے ورنہ قوم آدھ قوم سمود کی طرح تم سب کو ہم سب کو مٹا دیا جاتا ہمارے پاس تو تینوں بدرجہ اتم موجود ہیں شرک ہے تو شرک بھی انتہا کو ہے فحاشی ہے تو فحاشی بھی انتہا کو ہے نابطل میں کمی ہے تو نابطل میں کمی بھی انتہا کو ہے تو اللہ کا قہر اور عذاب نہیں آیا تو پھر کیا آئے گا ایک طرف کہ سب کے سب جاری ہو ساری ہو توبہ تو نہیں ہو لیکن الٹا کیا ہے یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ ہمیں دراصل ایسے ہونے کی وجہ سے یہ ہوا تھا یوں ہونے کی وجہ سے یہ ہوا تھا یہ بیماری کو ایسے ٹیکل کریں یہ احتیاطی تدابیر ہی میں لگ جائیں اور اللہ کا ڈر توبہ واپس پلٹنا رونا گڑ گڑانا اس کو چھوڑ دیں تو یہ ہماقت نہیں تو اور کیا ہے ہمیں آج کے دور میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اختیار کرنا رونا گڑ گڑانا اپنے آپ کو تبدیل کرنا ان گناہوں سے بچنا اللہ تے رو رو کر مانگنا اور حد تل امکان خود بھی بچنا دوسروں کو بھی بچانا دیکھو یہ شرک ہے دیکھو یہ ظلم ہے دیکھو یہ فحاشی ہے گھروں کے اندر کا نظام درست کرو گھروں کے اندر کے جو نظام غیر اخلاقی ہیں اس کو درست کرو اس کو بہتر کرو فحاشی اور یعنی کا ہے مسئلہ تو اس کو صدھار ہو بیٹھو پاندس منٹ کے لیے واضح و نصیحت کے لیے گھروں ہی میں تو رہتے ہو کہیں باہر نکلنا تو ہی نہیں کتنے کام کر سکتے ہیں گھروں کی اصلاح کی آئی سی ایس سے آج کے دور میں اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کے اندر کہیں قرآن کا مطالعہ ہو کہیں درس ہو ان سب کو بٹھا لیا جائے کچھ پڑھ لکنا نہیں آتا ہے تو کم از کم کیا ہے ٹی وی کے جو پروگرام تفسیر کے آ رہے ہیں یا آ کر کوئی دوسرے اخلاقی ان کو بیٹھ کے دیکھ ہی لیں کم از کم تفسیر قرآن کا کوئی کیا ہے سلسلہ شروع کر دیا جائے پڑھنا کسی کو نہیں آتا ہے یوٹیوب میں دال کر دیکھ لیا جائے آدھا گھنٹہ گھر میں بیٹھ کر لیکن کس کے اندر گھر میں یہ تبدیلی آئی کون سا گھر آئے ہمارے وہی ٹونٹی فور عوض کے وہ ایکٹیوٹیز ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے تھے دیڑھ سال کا عرصہ ہو رہا ہے یہ قیامت قیز بیماری آنے کے باوجود جو کچھ بھی ہمارے اندر ہوا ہے لیکن تبدیلی گھروں میں کتنی آئی کسی کسی کے گھر سے جنازے دو دو نکل گئے کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے چار چار افراد چلے گئے ہاں بھائی چلے گئے عبرت کا نشانی چھوڑ کے گئے نا جو اچھے تھے جو دو دن پہلے اچھے بچھے تھے دو دن میں چلے گئے نا ایسے تم بھی جا سکتے ہو نا خالی ڈر کے مارے ماسک لگا کے ڈسٹنس مینسٹین کر کے تو اس بیماری کو نہیں دور کر سکتے کر لو وہ بھی کرو لیکن تبدیلی کیا ہوئی ہے جس گھر میں چار جنازے اٹھے کیا وہ گھر تبدیل ہو گیا ہے وہ گھر میں قرآن پاک پڑا جانے لگا ہے اس گھر میں حفاظ بننے لگے ہیں اس گھر میں بیٹھ کر کیا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تبدیلی کہاں ہے جی میرے بھائیو اصل تو مقصود یہ ہے نا اللہ کا ڈر یا اختیار کرو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا وَمْثَالَكُمْ کہ اگر اللہ کے نافرمان بن جائے تو ان سب کو اٹھا کے پھینک دے اور نئی قوم لے آئے اَوَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللہ کو بہت آسان ہے یہ سب کچھ بہت آسان ہے لمحے کے ہزارویں حصے میں صرف حکم دے تو بس دیس تو نابود ہو جائے گا قوموں کی تبدیلی کے لیے یا ایوہ الناس اے لوگوں سنو انتم الفقراء تم سب فقیر ہو میرے در کے الاللہ انتم الفقراء الاللہ تم سب فقیر ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ وہ ہے رب جو غنی بھی ہے تم سب سے مستغنی ہے تمہاری کوئی پروانی کوئی ضرورت نے اس کو تمہاری تعریف کی نہ تمہاری عبادت کی حمید بھی ہے اپنے آپ میں محمود بھی ہے ہاں صاف کے دیا نہ تمہاری عبادتوں کی مجھے پروہ ہے نہ تمہارے طور پر مخلوق کے اعتبار سے مجھے بہت بڑی کیا ہے نفع مل رہا ہے بہت بڑا مجھے کیا ہے ٹیکس مل رہا ہے جنتہ ٹیکس نہیں دے گی تو حکومت کیسے چلے گی ہم زکاة نہیں دیں گے تو اللہ کینات کو کیسے چلائے گا ہاں کیا اسی بات اسی لئے فرمائے انتوں الفقراء الیلاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید یہ رب کا فرمان سورے فاطر کے اندر چاہوں میں تم کو پھینکو اٹھا کے نئی مخلوق لیاؤں کون ہو تم ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے میرا ایک حکم کافی ہے بس تم کو لے جاؤں تم سب کو مار دوں اور ایک نئی قوم کو لا کھڑا کروں جو میرے ہی سنتی ہو میرے ہی عبادت کرتی ہو ہاں اللہ چاہے جو ارتداد کر رہے ہیں جو بھاگ رہے ہیں جو شریعت پہ نہیں چل رہے ہیں ان کو مٹا دے ایک ایسی قوم کو لائے جو اللہ بھی پسند کرتا ہو اللہ تبارک و تعالی کو وہ بھی پسند کرتے ہو یہ ہوا ہے تاریخ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا پوری کائنات میں سے چنانی جبکہ پوری کائنات بغاوت کر چکی تھی ہر جگہ اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کوئی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والا صحیح نہیں تھا کائنات اندھیریوں میں ڈوب چکی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے مکہ کے بلکل بلکل ایسے کمار اجڑ جاہل یوں کہہ لیجئے کہ بددو لوگ جن کو نہ تمدن معلوم تھا نہ سلطنت معلوم تھی نہ کوئی ایک نظام پر چلنے والے تھے بلکل دنیا سے ایسے ہٹے ہوئے تھے جیسے آج کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ چڑیاں والے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ بلکل معاشرے کی ایک گری ہوئی مخلوق کی طرح ایسی ہی ایک الگ دنیا آباد کر کے جی رہے تھے اللہ نے ان کو اٹھانا چاہا تو انہی میں سے ابو بکر صدیق کو اٹھایا انہی میں سے فاروق عاظم کو اٹھایا انہی میں سے عثمان غنی کو اٹھایا انہی میں سے علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا انہی میں سے سید حمزہ کو اٹھایا انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل صحابہ بڑے بڑے حکمرانوں کو اٹھایا سعید ابن ابی وقیس کو اٹھایا حضرت معویہ ابن ابی صفیان کو اٹھایا ایسے اٹھایا ایسے اٹھایا ایسے اٹھایا کہ تقریباً چھس سو سالہ حکومت تو صرف دنیا کے مسلمانوں کے لئے مخصوص ہو گئی آج بھی ہو سکتا ہے اگر نسلی مسلمان اپنا کام نہ کریں تو ان نسل ان کو برباد کر دے اور وہاں سے لائے جہاں سے تمہارا وحم و گمان بھی نہ ہو اور وہ لوگ پاسبا بن جائیں اس لئے دین کے لئے اور وہ لوگ جد و جہد کرنے لگے اس دین کے لئے اور فحاشی و اوریانی و نابتول کی کمی اور شرک کیوئی مٹانے کے لئے اپنا تنمندھن لگا دے میرے بھائیو تنس کرنا مقصود نہیں ہے کسی کو نیچہ دکھانا مقصود نہیں ہے یہ یاد دہانی ہے یاد دلانا مقصود ہے میں نہیں کہتا کہ ہم نے نہیں کیا مقصود یہ ہے کہ یاد دلانا انسان کو بھولنے کی عادت ہے یہ بھول نسل انسانی کو ان کے بابا آدم سے ملی تھی اللہ نے بھول رکھا ہے اسی واسطے اس جمعہ کے خدبے ہی اسی واسطے ہیں کہ اس کے ذریعے بیٹری کو چارج کر لیا جائے لاکھوں کا فون ہو لیکن بیٹری چارج نہ ہو تو تمہیں کال نہیں کر سکتا بھائی ایک لاکھ کا فون بھائی رکھ لو جی بیٹری نہیں ہے نا کیا کریں گے دوسرے سے بھیک مانگنا پڑے گا تمہارا بس بیٹری ہے ذرا دیو وہ آئی فون والے لے 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 گو پھرتے جب جب آئی فون کی بیٹری بہت مشہور اب انہیں کہاں کیس کر دلنے جاتا ہے کہ آئی فون کے بارے ہیں برا بولے بولگو عجیب مسئلہ ہے جو بولتا ہوں پکڑ لیتے ہیں تو بہرے کیف تو اصل تو چیز ہے نا جی یہ ایمان میں یاد دہانی بہت اہم چیز ہے یاد دلانا مقصود ہے میرے بھائی یاد رکھو سوچو ایک پانچ منٹ کے لیے اپنے اوقات کو نکال کیا کر رہا ہوں میں ابھی کچھ ہو گیا چلا گیا رب پوچھے کہ بیس سال کی زندگی چالیس کی پچاس کی ساٹھ کی دیا تھا کیا کر کے آیا تو میرے دین کا کچھ کام کیا میرے بندوں کے اندر بے حیائی آگئی تھی فہاشی آگئی تھی اریانی آگئی تھی ظلم ہو رہا تھا ہر جگہ تو نے کیا کیا میرے دین کی خدمت کی کوئی ہے عوضور آپ کے پاس خوش ہو جاؤ کچھ بھی نہیں کیے ہیں تو ہاں کیا جواب دوگے میرے بھائیو کیا جواب دوگی تو یاد رکھو موقع فرصت کا ہے کام دھام نہیں ہے لوگوں کے لیے وقت ہی وقت ہے اس میں کچھ اچھائیاں سوچو کچھ کرنے کے کام سوچو کچھ اٹھ کر کیا انقلاب برپا کرنے کا سوچو کچھ مل کر متحد ہو کر نافع بننے کا سوچو لوگوں کے لیے تو یاد رکھو ہماری لیے کامیابی ہے ورنہ ہم ایسے ہی وقت کو بیتاتے رہیں تو یاد رکھو ایک زمانے میں وقت بالکل تنگ ہو جائے گا یعنی موت کا پنجہ جب آپ کو نظر آ جائے گا پھر اس کے بعد انسان روئے گا پلائے گا وقت مانگے گا اس کے لیے ایک لمحہ بھی دینے والا نہیں ہے کیونکہ اٹل فیصلہ یہی ہے کہ اذا جاء اجلہم لا يستغرون ساعہ ولا يستقدمون جب آ جاتی ہے کسی کی موت یا وقت اجل ایک لمحہ نہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے اللہ ہی نیک توفیق دینے والا ہے هذا و باللہ ہی توفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم